اچھا سر آج کل جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان پر ایک تو مذہب کی بڑی بیورمتی کی جارہی ہے لفظ مولوی بڑا استعمال ہو رہا ہے نمبر وقت نمبر ٹو یہ ہے کہ بڑی غلط پکچر پیش کی جائے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا خواتین نے میل کر کے پوچھا ہے کہ کیا خواتین کے کوئی حقوق ہیں جس طرح اسلام کو دیکھ رہے ہیں وہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے بالخصوص نقاہ میں طلاق میں خلا میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹی وی کا ذکر تو غیر مناسب ہے بکوز بنیادی طور پر تمام ٹی وی کمرشل ایڈارے ہیں اور جن کو اپنی آرڈینس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ناظرین کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ دینا پڑتا ہے جس سے ان کی کیریوسٹی یا ان کے تجسس کی بھی تسکین اور کچھ اس میں حیرت کا امتزاج بھی ہو تو جو بحث و مباعثہ میں دیکھتا ہوں نارملی بیسے تو وہ بڑا ٹپیکل سا ہوتا ہے اور اس میں نظر آتا ہے کہ جو مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں وہ شاید اتنے اتنے زیادہ جیسے کہتے ہیں اپیل والے نہیں ہوتے اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ کافی تیز ترار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسی میں مذہب کا پہلو گر جاتا ہے کہ دو جو مقابلتن لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک کمزور تر شکل شکل و صورت انداز اور اس کے اظہار کے پہلائے میں کمزور تر ہو وہ پہلے ہی سیمپیٹیز جو ہے اپنی ہم دردیاں ضائع کر دیتا ہے دوسری بار جو مسائل عموماً پیش کیے جاتے ہیں یا جو ٹی وی پہ میں جن بذرگان دین کو دیکھتا ہوں ان کا شاید وہ میار نہیں ہے جو اثر حاضر کی تجسس کا میار ہے لیکن بہت پڑا لکھا آدمی اگر جائے گا اور وہ بیان کرے گا کہ میں نے فلان جگہ ایک مجزور کو دیکھا یا ایک درویش کو دیکھا تو دعایہ کلمات کی حد تک تو ساری چیز ٹھیک ہے مگر جب گفتگو ہوگی اور ان کی گفتگو میں اپنی گردو پیش کی آگہی سرے سے ناپیٹ ہوگی اور وہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ مذہب جو ہے وہ کوئی اکلوتے ٹائم کے لیے نہیں تھا یا وہ ایک کوئی ایک لمحے کے لیے نہیں تھا ایک سنسری کے لیے نہیں تھا اب بہت سارے لوگ جب سوار کرتے ہیں کہ غلامی کیوں نہیں منا ہوئی تو میرا جواب ان کو یہی ہوتا ہے کہ غلامی ایک صدی کی مراس ہے جس میں آزادی اور غلامی میں آپ نے میچ ڈالا اور انسان نے بندوں کو غلامی کا برا منایا اور اس کو ختم کر دیا مگر یہ تو ایک سنسری کی بات ہے وہ اللہ جو کائنات کو اول و آخر دیکھ رہا ہے جو انسانی پوری حیات کو ایک اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے جو اپنے پروگرام بنا کے ختم کر بیٹھا ہے جس نے آفری نشے کائنات سے لے کر قیامت تک کا عرصہ جو ہے آپ کو بتا دیا ہے اس کے نزدیک یہ ایک ممنوعہ یہ چیز اس طرح ثابت نہیں ہوگی بلکہ غلامی اس کے عذاب و ثواب کا بھی حصہ ہے وہ کسی بھی قوم پر ظلت اور رسوائی کی چادر جب ڈالنا چاہتا ہے جیسے نے قوم فراہنہ مصر کو کہا کہ یہ کیسی قوم آلین تھی جنہوں نے زبردستی کے ساتھ مذہب کوئی رسوائی چاہی جنہوں نے میری مخالفت کی جنہوں نے خود خدای کلیم کی تو پھر میں نے بنو اسرائیل کو پہلے سزا دی تھی غلامی کی اور بعد میں پھر میں نے ان کو آزاد کروایا اور ان کو حکومتیں بخشی تو یہ قوموں کے عذاب و ثواب کا حصہ ہے اب اس اس نوعیت کے بہت سارے ایسے سوال جواب جو ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہوئے قرآن حکیم میں وہ ٹی وی پہ نہیں آتے اس لیے نہیں آتے کہ بنیادی طور پہ تمام سکولرز جو ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ اعمال و فرائز کے استاد ہیں کہ وہ فلسفہ اسلام کے نہیں ہیں یا خویال خدا کے وہ پڑھنے والے نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں ان میں یہ سنس بہت کام ہے کہ وہ جدید ترین کوسچن سے آگائے حاصل کریں وہ سوالات جو آج کل کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں وہ شاید بہت مختلف ہیں ان سوالات سے جو پہلے اٹھتے تھے ہم نے یہ فرض کر لینا کہ ضروری ہر مسلمان خدا کی تسلیم میں بڑا پختہ ہے بڑا مشکل ہے مسلمانوں میں ہی سیکولر ہیں مسلمانوں میں ہی کامونسٹ ہوئے مسلمانوں میں ہی مختلف الخیال ہیں مسلمانوں میں ہی ایسے جدت پسند ہوئے جنہوں نے قرآن کی افادیت کو بھی قویسٹنبل بنا دیا جنہوں نے احادیث کی افادیت کو قویسٹنبل بنا دیا اب ایسے لوگوں کے جواب جو ہیں وہ مائنر سکولرشپ سے نہیں دیے جا سکتے وہ بڑے تعلیمی تڑبور سے ہی دیے جا سکتے ہیں اس قسم کی تعلیم کا فقدان ہے مدرسوں میں مدرسوں کی جتنی تعلیم ہے یا گروہی جتنی تعلیم ہے یا سکولز آف ریلیجنس کی جو تعلیم ہے اس میں عالی انکوائری نہیں پائی جاتے ہیں تو لفظ مولوی میں تو شاید کسی زمانے میں لفظ مولوی بہول پڑے لکھے لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ استحکار کی ویلیو بن گیا ہے اور آج یہ تنز اور سرکازم کی ابتدا ہو گیا جب ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے لفظ مولوی بولتے ہیں کس وقت ملہ بہت بڑی تعلیم کا لفظ تھا مگر آج کسی کو ملہ کہنا جو ہے یہ ایک ایک متمرد کی حقیرانہ استلاح بن گیا کہ جو یہ اس کو بہت کمزور قسم کا کم اکل قسم کا کم علم انسان سمجھتا ہے تو ٹی وی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ریلیجنس انفرمیشن امپورٹ کرے پراپر قسم کی یا لوگوں کو علم دے ٹی وی کا مقصد سے ایک مباعثہ ایسا ہے تخلیق کرنا جس طرح دو سوشل گروپس کے اندر ڈی وینر اس ڈی بیسٹ اور نارملی اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں بھی مذہبی ریسائٹ کو ریپریزنٹ کرنے والے بڑے کمزور قسم کے پادری ہوتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں بڑے تیز طرح لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ question homosexuality کا ہو چاہے کوئی عورتوں کے اخلاق کا ہو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جی مخالف سے میں جیتی جا رہی کیونکہ انہوں نے وہ بہت attractive کر کے پیش کی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح جو یہاں بھی ہم مقابلے دیکھتے ہیں وہ ایک بڑی clever instinct کے طرح بڑی technique کے طرح مذہب کو اتنا پرانا دکھائے جاتا ہے کہ modern man جو ہے ان کے ان کو سوغات سمجھ کر تو قبول کر لیتا ہے مگر ان کو guide اور مسلح اور reformer نہیں جانتا ورنہ اس قسم کے امکانات پیدا